اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز کرنٹ افیرز کے لیکچرز کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں جنرل سائنس اینڈ ابیلیٹی کے سلیبس کو جو جنرل سائنس اینڈ ابیلیٹی کا جو سلیبس ہے وہ کور ہوگا سکسٹی ٹو سیونٹی ویڈیوز پر یہ شورٹ ویڈیوز ہوں گی جن میں ہم جو سائنس کا سیکشن ہے اس کو ڈسکس کریں گے جو ماتھمیٹکس کا سیکشن ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں انوارمنٹل سائنس کے سیکشن سے تو لیکچر ون میں ہم ڈسکس کریں گے انوارمنٹل سائنس کو جس میں ہم ارتھ کی کلاسیفکیشن کو ڈسکس کریں گے ارتھ کے انوارمنٹ کو ڈسکس کریں گے لیتھو سفیر کیا ہے ہائیڈرو سفیر کیا ہے ایٹموسفیر کیا ہے بائیو سفیر کیا ہوتا ہے ارتھ کو ایک کیسے آتے ہیں راک سائیکل کیا ہے تو ان تمام چیزوں کو ہم اپنے آنے والے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر ون کو تو جی انوارمنٹل سائنس کیا ہے سب سے پہلے ہم انوارمنٹ کو سمجھتے ہیں تو انوارمنٹ کا سمپلی جو مطلب ہے وہ سراؤنڈنگ ہوتا ہے میمز کے اردگیت کا جو محول ہے اس کو ہم انوارمنٹ میں شامل کرتے ہیں بٹ جو انوارمنٹل سائنس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سائنس کو یا سائنس کی جو سٹیڈی ہے اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ارتھ کا انوارمنٹ ہے وہ کمپوز ہے تین میجر کمپوننٹس پر جو سب سے پہلا کمپوننٹ ہے وہ ہے لیتھو سفیر دن ہے ہائیڈرو سفیر اور جو تھرڈ ہے وہ ہے ایٹموسفیر تو یہ جو تینوں کمپوننٹس ہیں لیتھو سفیر ہائیڈرو سفیر اینڈ ایٹموسفیر یہ کہلائی جاتے ہیں بائیو سفیر مینز کے یہ مل کر بائیو سفیر کو بناتے ہیں تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں لیتھو سفیر کو لیتھو مینز روک لیتھو کا مطلب ہوتا ہے روک چٹان اور سفیر مینز سفیر ہنس ایٹیز نون ایز روکی پارٹ آف تا اردھ لیتھو سفیر کین بی سیڈیڈ ان ٹو کمپارٹمنٹس فیزیکل اینڈ کیمیکل تو لیتھو سفیر کو کہا جاتا ہے کہ جو اردھ کا روکی پارٹ ہے جو چٹانے ہیں جو مٹی ہے جو پہاڑ ہیں وہ وہ لیتھو سفیر میں شامل ہوتی ہیں جو اردھ کا انٹرنل سٹرکچر ہے وہ کس چیز سے بنا ہے اردھ کی فیزیکل پرپرٹیز کیا ہے اردھ کی کیمیکل پرپرٹیز کیا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لیتھو سفیر میں انكلوڈ ہیں اردھ کی کور کیا ہے اردھ کی کرسٹ کیا ہے مینٹل کیا ہے ٹکٹونک پلیٹس کیا یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لیتھو سفیر میں انکلوڈیڈ ہیں تو ان کو ایک کے کر کے ہم اپنے اس لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں اچھا جی لیتھو سفیر کی جو کلاسفیکیشن means کہ اس کی جو فیزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز ہیں اس کو ہم ڈسکس کرنے سے پہلے ایک اور بہت زیادہ امپورٹن ٹاپک جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ اکثر اگزام میں بھی آ جاتا ہے جو کہ ہے ڈیفائن روک سائیکل کہ جو روک ہے وہ کیسے بنتی ہے اور یہ جو پروسیس ہے کیسے سالہا سال چلتا رہتا ہے It took billions of years to form a rock and the formation of rock is gone through different process which is defined as follow تو جی لاکھوں سال کروڑوں سال اربوں سال لگتے ہیں روک پیدا ہونے میں اور یہ جو process ہے جو formation of rock کا process ہے یہ ڈیفرنٹ فیزی سے ہو کر گزرتا ہے اچھا جی جو سب سے پہلا process ہے وہ ہے magma It is a semi plastic composed of nickel iron and magnesia in the earth core which helps lava to come out from the earth تو جو ارث کی core ہے وہاں پر ایک semi plastic liquid جو ہے وہ پایا جاتا ہے جو کہ compose ہوتا ہے nickel کا iron کا اور magnesia کا جو کہ help کرتا ہے lava کو کہ وہ زمین کی core سے باہر نکلے تو جی جو lava ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم discuss کرتے ہیں lava is also known as igneous rock it is a molten form which comes out from inside of the earth core to help form a rock and rock cycle تو جو lava ہوتا ہے اس کو ہم igneous rock کہتے ہیں یہ molten form کا ہوتا ہے جو کہ ارث کی core سے باہر نکلتا ہے اور rock یا rock جو cycle ہے اس میں help کرتا ہے اچھا جی magma کے بعد جو second process ہوتا ہے rock formation میں وہ ہوتا ہے sedimentary rock when any pressure is exerted on lava through air water or gravity it pushes the lava forward which helps lava to separate its loosely bound particles and refined its shape known as sediments and the new shape of lava which is refined is known as sedimentary rocks تو جی جو میگما ہوتا ہے وہ ارث کی core میں ہوتا ہے وہ lava کو help کرتا ہے کہ وہ ارث کی core سے باہر نکلے ہم 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 نے ہم ہم دیکھا کس طرح زمین سے باہر نکل رہا ہوتا ہے تو جب یہ زمین سے باہر نکل آتا ہے تو اس پر means کے lava پر کسی بھی قسم کا pressure اگر پڑتا ہے وہ جو pressure ہو سکتا ہے وہ پانی ہو سکتا ہے وہ air ہو سکتی ہے وہ gravity ہو سکتی ہے تو جب lava پر کسی بھی قسم کا pressure پڑتا ہے means کہ اگر بارش ہوتی ہے تو بارش جو ہے وہ lava کو move کرتی ہے یا تیز ہوا جب چلتی ہے تو lava کو help کرتی ہے کہ move کرے means کہ وہ آگے چلتا جائے یا جو زمین کی gravity ہے وہ lava کو help کرتی ہے آگے بڑھنے میں تو جب lava زمین سے باہر نکلتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے تو جب وہ زمین پر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے جو loosely bound particles ہوتے ہیں وہ اس سے remove ہونا شروع ہو جاتے ہیں means کہ lava سے وہ separate ہو جاتے ہیں کچھ loosely bound particles تو جب وہ loosely bound particles lava سے separate ہو جاتے ہیں تو ایک shape میں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں جس کو ہم sediments کہتے ہیں اور یہ جو نئی shape ہوتی ہے اسی کو ہم sedimentary rocks کہتے ہیں اچھا جی ابھی آپ کے سامنے rock cycle کی ایک image ہے اگر paper روک سائیکل آتا ہے تو آپ نے کوئی نہ کوئی جو ڈائیگرام ہے وہ لازمی بنانی ہوتی ہے کیونکہ پانچ marks کا question ہوتا ہے اس میں آپ نے ڈائیگرام کے ساتھ اپنے question کو define کرنا ہوتا ہے جو ڈائیگرام ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تو last میں ہم دوبارہ جو سمری ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ جو روک سائیکل ہے وہ کن فیزی سے ہو کے گزرتا ہے یا جو روک ہے وہ کیسے بنتی ہیں تو ارث کی کور میں میگما ہوتا ہے میگما جو ہوتا ہے جو آئرن نکل میگنیشیا کا بنا ہوتا ہے جو کہ help کرتا ہے لاوہ کو کہ وہ زمین سے زمین کی جو کور ہے وہاں سے باہر نکلے تو جب یہ باہر نکلتا ہے جب یہ زمین پر آتا ہے تو جب ان پر اس لاوہ پر کسی بھی قسم کا پریشر پڑتا ہے وہ پریشر جو ہے وہ بارش ہو سکتی ہے وہ ارث کی گریوٹی ہو سکتی ہے یا وہ تیز ہوائیں ہو سکتی ہیں تو جب یہ جو پریشر ہوتا ہے وہ لاوہ پر اگزرٹ ہوتا ہے تو جو لاوہ ہے وہ آگے کی طرف move کرتا ہے تو جب وہ آگے کی طرف move کرتا ہے تو اس کے جو loosely bound particles ہوتے ہیں وہ لاوہ سے separate ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو جب وہ completely separate ہو جاتے ہیں تو جو لاوہ ہوتا ہے وہ ایک refined shape میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور اس کو ہم sedimentary rocks کہتے ہیں تو وہ جو refined shape ہوتی ہے وہ sedimentary rock ہم اسے کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ sedimentary rocks ہوتی ہیں ان پر layer بنتی چلی جاتی ہیں means کہ لاوہ جو ہے وہ continuous ہے means کہ یہ process ہی سارا ہے وہ continuous ہے تو جب لاوہ آگے کی طرف move کرتا ہے تو وہ ایک refined shape زیادہ جو layers ہیں وہ بنتی جاتی ہیں تو جب وہ layers جو ہیں وہ بنتی جاتی ہیں تو وہ زمین کے ملتی ہیں تو magma آپ کو پتا ہے کہ وہ liquid form ہوتی ہے اس کی جو heat ہے اس کا temperature ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ sedimentary rocks ہوتی ہیں یہ melt ہو جاتی ہیں اور جب یہ melt ہو جاتی ہیں پھر یہ لاوہ کی شکل میں earth کی core ہے اس سے باہر نکلنا شروع کر دیتی ہیں تو یہ جو process ہے یہ continuously چلتا رہتا ہے اسی وجہ سے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ جو process ہے اس کو لاکھوں کروڑوں عربوں سال لگتے ہیں تب جا کر جو rock ہے اس کی formation ہوتی ہے